نمسکر ای بی سٹار نیوز نمسکر ای بی سٹار نیوز سنسنی فیل گئی تو جلا مدرہ کے تھانہ ہائیوے شیطر گاؤں باکلپور کے خیتوں میں قریب اٹھائی سال کی محلہ کا شو ملنے سے شیطر میں دہست فیل گئی شو کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچے پولیس کو آشنکہ ہے کہ آروپی نے محلہ کی ہتیا کسی اور جگہ کرنے کے بعد شو کوڑا کر فنگ دیا ہے پولیس نے آس پاس کے لوگوں کی مدد سے پہچان کی تو پتا چلا کہ مرتک محلہ کا نام پوجا ہے اور پنڈت مدن موہن سکول باکلپور کے پاس قرائے پر رہ رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ محلہ کا پتی بے ایس ایف میں ہے جس کی پوشٹنگ جمہو کشمیر میں ہے اور مرتک محلہ کے دو بچے بھی ہیں پولیس نے شو کو پوشٹ ماتم کے لیے بھیجوا دیا ہے اور جانچ میں جھوٹ گئی ہے سبا چھے بجے کے قریب ہمارے پاس سوچنا آئی کہ ایک محلہ کی باڈی پڑی ہوئی ہے باکلپور ممبا کے پاس تب جا کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے اور مرتک محلوم کرنے پر آس پر پتا چلا کہ وہ اس کا نام پوچا ہے اور اس کے پتی کا نام نریندر ہے جو بی ایس ایف میں پوشٹڈ ہے شرنگر میں اور اس کے پاس اس کے پریوار جنوں کا یہاں معلوم کیا گیا تو وہ یہاں پاس میں ہی قریب چار سو پانسو لپردو کرائے پہ رہتے ہیں ان کی ماں کے ساتھ بڑکی رہتی تھی ابھی کلال شاو انتے گھر پری ہے اور آج گیکار رہتی تھی ابھی ماں سے پوشٹا جن پتا چلا کہ شام کو وہ قریب سوہ سات پجے گھر سے نکلی تھی فون پہ بات کرتے ہوئے اس کے بعد وہ اگھر لوتی نہیں اور ابھی دونوں اس کے پتا چلا کہ دو نمبر ان کے پاس تھے یمنا ایکسپریس وے پر کسانوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے دراصل ڈے پی خات کو لے کر کسانوں نے پردرشن کیا ہے بھارتی کسان یونین کے نیتا راکیش ٹوکیت نے گرووائر کو بلدیل تھانا شویت انترگت یمنا ایکسپریس وے پر چٹ کر پردرشن کیا جس میں کسانوں کے ڈے پی خات سمسیاؤں کو لے کر پردیش اپادیاکش بودھا سنگھ پردھان ایبا منڈا لڈیاکش گریندر سنگھ پریہار کی اگوائی میں کسانوں نے یمنا ایکسپریس وے پر چٹ کر پردرشن کیا تب ہی پرشاوسن نے موقع پر پہنچ کر سمجھا بجھا کر کسانوں کو شانت کر رہایا وہیں کسان یونین کا آروپ ہے کہ پرشاوسن کسانوں کو سمسے خات کی آپورتی نہیں کر رہا ہے جس سے کسان بہت پریشان ہیں وہیں کسانوں نے چتاونی دی ہے کہ اگر تین دن کے بھیتر کسانوں کو بریافت ماترہ میں ڈی ای پی خات نہیں ملی تو تین دن کے بعد بھارتیا کسان یونین یمنا ایکسپریس وے کو جام کریں گے دن کے بعد بھارتیا کسان ہم لوگوں نے تیاری کر لی ہے خات بھی اپلکتا ہوئی ہے ہونے جا رہی ہے یہ آج کا جو کارکرم جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا اس کا پرتکھ درسی ہے سچائی یہ ہے کہ بغیر خات کے کسان پورے جنپد میں اتنا پریشان ہے کہ ترائے ترائے ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ بلدیو کھیتر کی ہی بات ہے اب یہ سعودیس کو لے کر کے ہم لوگوں نے اپنا ایک جو ہے پروٹوکول کے تحت سوچنا بھی دی ادھکاریوں کو جلاکشی ادھکاری کو کہا ہم نے ڈی ڈی اے صاحب کو کہا ہم نے جو ہے اے آر صاحب کو کہا سب کو ہم نے سنگیانم ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ہم مجبوری میں یا دی ہماری بیوستان نہیں ہوئی تو ہم مجبوری میں پھر اس طرح کا کارکرم کریں گے جو آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں یوپی میں چناو نزدیک ہیں لہٰذا سیاسی سرگرمی پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں گرووار کو سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھکش اکھلیش جادہوں کے اہوان پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے مرد کسانوں کے یاد میں اسمرت دیوست منایا آپ کو بتا دیں کہ فیروز آباد کی گاندی پارکستت گاندی جوی کی مورتی کے سامنے سماجوادی پارٹی کے جلاد دیاکش پورویدھائک اور انہ کارکرتاؤں نے دے جلا کر اسمرت دیوست منایا سماجوادی پارٹی کے چلادرکش نے کہا ہے کہ آیودھیا میں مکہ منتری لوگوں کو بیوکوب بنا رہے ہیں جبکہ گریبی کے قرآن یوپی میں کسان آتمہتیا کر رہے ہیں اور یہی لوگ ہی اپنی گاڑیوں سے کچل کر کسانوں کو مار رہے ہیں اسی قرآن سماجوادی پارٹی کے راستر ادرکش کے احوان پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ اس مرتب دوس مناتے ہوئے نظر آئے تین اکٹوبر کو لکھیمپور میں بھاجپائیوں نے کسانوں کو گاڑی سے کچل کر مار دیا کسانوں کی مرتی ہو گئی چار کسان مر گئے کسان پیٹرول ڈیجل گیس کی مہنگائی سے پریشان ہے کسانوں کو لاکاری مول نہیں مل رہا کسانوں کے گناہ کا بکتان نہیں ہو رہا ہے اور اتر پردیش کے مکھے منتری دیپک جلا کر کسانوں کی ارمانوں پر کٹارا گھات کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے راستر ادرکش شریع اکھلیش یادب جی نے آبہن کیا ہے کہ ہمیں کسانوں کو یاد کرنا ہے کسانوں کی اسمرتی دبس منایا جا رہا ہے لکھیمپور کے کسانوں کو یاد کیا جا رہا ہے ان کی یاد میں آج دیپک جلایا جا رہا ہے اور سماجوادی پارٹی یہ مانگ کرتی ہے سرکار سے کہ پرتیک مرتک کسان پریوار کو دو دو کروڑ روپیہ دیا جائے اور سرکاری نوکری دی جائے اس لیے سماجوادی پارٹی کے لوگ آج کسان اسمرتی دبس کے روپ میں راشت پتہ مہتمہ گاندی جی کی مورتی پر آ کر دیپک جلا رہا ہے جبکی پردیش میں کسانوں کے ساتھ کیا کٹارا گھات ہو رہا ہے یہ کسی سے چپا نہیں ہے حکیم پور کیری میں چار کسانوں کو کچل کر ہتیا کر دی گئی اسی سندر میں ہمارے راشتی عدد مانی اکلے سیادہ بھی دوارہ آج کسانوں کی اسمرت میں یہ دیپک جلانے کا آوان کیا جاتا پورے اتر پردیش میں آج سماجوادی پارٹی کے لوگ کسانوں کی اسمرت میں دیپک جلانے کا کام کر رہے ہیں خبر فروخ آباد سے سامنے آ رہی ہے جہاں گیٹ مین کی لاپرواہی کے قارن بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آپ کو بتا دیں کہ جانکاری ملنے کے بعد بھی گیٹ مین نے ریلوے فاٹک بند نہیں کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ایک ٹریکٹر ٹرولی آلو لادکر کروسنگ پار کر جو رہی تھی تب ہی سامنے سے آ رہی ٹرین اور ٹریکٹر پر جو بردست ٹکر ہو گئی جس کے بعد ٹریکٹر ٹرولی کے پرخچے اڑ گئے آپ کو بتا دیں کہ ٹریکٹر میں سوار لوگوں نے پہلے ہی گوت کر اپنی جان بچا لی پورا ماملہ فتہ اگڑ کوتوالی شیطر کے مہروپور کے پاس کا ہے خبر جھانسی سے ہے جہاں پولیس پرشاسن کی ایک شاندار پہل دیکھنے کو ملی ہے دراصل ڈی آئی جی اور ایس پی اناتھ آف شرم میں اناتھ بچوں کے ساتھ دیوالی مناتے نظر آئے ورسٹ پولیس عدیق شکر شوہری مینہ نے اناتھ بچوں کو اپنے پن کا احساس کراتے ہوئے پورے پریوار کے ساتھ تھانہ پریم نگر شیطران ترگت پڑھنے والے اناتھ آف شرم میں دیوالی منائی جس میں سب ہی بچوں کو اپہار مٹھائیاں مومبتی اور پٹاکے بھی وطرت کیے گئے اس دوران بچوں نے جو کچھ خانے کی اچھا وقت کی اسے ترنت اپلبد کر آیا گیا اس کے ساتھ اناتھ بچوں کو پتا سروپ سر پر ہاتھ رکھ کر ان کا حال لیتے ہوئے ان کو سرکشہ کا بھروسہ دلایا گیا بینا ماں باپ کے معصوم بچوں کو دیکھ پولیس کے ان ادھکاریوں کی بھی آنکھیں بھرائیں وہیں حال ہی میں جن میں معصوم اناتھ بچوں کو گود میں اٹھا کر کھلاتے ہوئے نظر آئے جنہیں پیدا کر ان کے ماتا پتا معصوموں خوناتھ کر گئے تھے یو پی کی خبروں میں فی الحال کے لیتنا ہی دیش دنیا کے تمام اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی